اسلام علیکم ناظر کرم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آیا عظم ناظر کرم آج صدر عارف علوی نے انتہائی اہم انٹرویو دیا حامد میر کو اس میں انہوں نے عمران خان کے بارے میں دو گرنٹی ہیں دیں ہیں انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے بارے میں دو گرنٹی ہیں دینے کے لیے تیار ہوں اور اپنے بارے بھی انہوں نے بتایا کہ اگر میں پاکستان کا صدر نہ ہوتا تو اس وقت میں کس جگہ پہ ہوتا الیکشن کے بارے میں بھی بتایا کہ الیکشن کب ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کے اپنی پارٹی کو ہدایت کیا کہ میری پارٹی کا کوئی بھی بندہ پاکستان کے تین نیوز چینلز کے اوپر نہیں جائے گا عمران خان نے نام بتایا کہ ان نیوز چینلز پہ میری پارٹی کی کسی بھی قسم کی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی ان کا بائیک کوٹ کیا جائے اور چوتھے نمبر پہ آج لطیف خوصہ نے بڑی اہم باتیں کی ہیں اسپیشلی عدالت سے انہوں نے سوالات پوچھے ہیں وہ بھی ماں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور عمران خان نے لطیف خوصہ کے ذریعے ایک پیغام بھی باہر بجوایا بڑا اہم وہ بھی ماں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ صدر عارف علوی نے آج حامد میر کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے دران صدر عارف علوی نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی ای عمران خان آج بھی میرے لیڈر ہے یعنی کہ عمران خان آج بھی میرے لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے بارے میں دو طرح سے مطمئن ہوں دو چیزیں ایسی ہیں کہ میں بلکل مطمئن ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ عمران خان کرپٹر نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان پاکستان سے محبت کرنے والا شخص ہے اس ملت سے اور اس قوم سے محبت کرنے والا شخص ہے محب وطن پاکستانی ہے ان دو چیزوں کے بارے میں انہوں نے گارنٹی دی پھر انہوں نے یہ بتایا کہ اگر میں صدر نہ ہوتا پاکستان کا تو اس وقت میں بھی جیل کے اندر ہوتا جس طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف کی باقی ساری کی ساری لیڈرشپ چیئرمن جیل کے اندر ہے وائس چیئرمن جیل کے اندر ہے جو باقی بڑی قیادت ہے وہ رپوش ہے جو اور کی قیادت بجتی ہے وہ ساری کی ساری دوسری پارٹیوں کے اندر چلی گئی ہے کچھ کے انٹرویوز ہو گئے ہیں کچھ نے پریس کانفرس کر دی ہے تو آرف علیوی نے کہا کہ اگر میں صدر نہ ہوتا تو بھئی میں بھی جیل کے اندر ہوتا جیل کے اندر ہونے کا مطلب یہ ہے انہوں نے اشارتن بات کی ہے کہ میں جیل کے اندر چلا جاتا لیکن میں عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑتا اور نہ ہی میں اپنی پارٹی کو تبدیل کرتا مزید انہوں نے کہا کہ یقین نہیں ہے کہ جو الیکشن ہے وہ جنوری کے آخری ہفتے میں بھی ہو جائیں گے پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں حج پر نہ گیا ہوتا تو الیکشن ایک دوزار تیرہ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کو پر دسخط نہ کرتا وہ ترمیم کیا ہوئی تھی وہ ترمیم یہ ہوئی تھی کہ اگر کسی شخص کو تاہیات ناہل کیا گیا ہے تو وہ ناہلی صرف پانچ سال تک کے لیے ہوگی اور پانچ سال بعد وہ بندہ دوبارہ الیکشن لڑ سکے گا اور لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال بنتا ہے صدر آرف الوی سے وہ سوال یہ بنتا ہے کہ اس وقت عمران خان کے اوپر جو سائفر کیس ہے اس کے بارے میں صدر آرف الوی ایک بڑا مشہور زمانہ اپنا مشہور ٹویٹ کر چکے ہیں کہ جی میں نے قانون کے اوپر دسخط نہیں کیا ہوئے لیکن پھر بھی کیس چل رہا ہے اور ممکن ہے طور پہ عمران خان کو اس کے اندر سزا بھی ہو جائے گی تو اب دیکھنا ہے کہ کیا صدر آرف الوی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں کہ عدالت جا کے یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو دسخط نہیں کی ہوئے تو یہ قانون کیسے بنا اور کیسے ہمارے چیئرمین کے اوپر جو ہے وہ کیس چل رہا ہے آگے آجے عمران خان نے آج اپنے وقلہ سے ملاقات کی ہے پاکستان کے تین ٹی وی چینلز کے بارے میں بتایا کہ بھائی ان تین ٹی وی چینلز کے اوپر ہماری پارٹی کا کوئی بندہ نہیں جائے گا شیئر افضل خان مروت نے ملاقات کی اور ٹویٹ کے اندر ان تینوں چینلز کا نام بتایا میں ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ آج مری اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ہماری ملاقات تین بج کر بیس منٹ سے چار بج کر دس منٹ تک جاری رہی پہلی بار ہماری گفتگو کسی جیل اہلکار نے نہیں سنی یہ ہدایت اسلامباد ہائی کٹ نے میری درخواست پر دو دن پہلے کی تھی کیونکہ قانون کسی وکیل کو اپنے موقع کے ساتھ نجی یا خفیہ بات چیت کرنے کا اختیار دیتا ہے خان نے متعدد موضوعات پر بات کی اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت کی کہ کور کمیٹی کو یہ بتا دیا جائے کہ پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ جیو ٹی وی پر سما ٹی وی پر اور چینل ٹونٹی فور پر کسی پروگرام کے اندر نہیں بیٹھے گا اور مزید کہا کہ خان نے مجھے شبلی فراس سے مشابرت کے بعد نئے قانونی مقدمات شروع کرنے کی ہدایت کی ہے اور دو تین چینل بتائیں ایک جیو ٹی وی میل سکیل الرحمن صاحب کا ہے اس کے بعد سما ٹی وی آپ کا بتا علیم خان صاحب کا ہے اور چینل ٹونٹی فور جو اس وقت ہمارے پنجاب کے نگران وزیراعالہ ہیں جرابی محترم محسن نکوی صاحب یہ ان کا ٹی وی چینل ہے تو عمران خان نے کہا کہ ان تینوں ٹی وی چینلز کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی بندہ نہیں جائے گا لطیف خوصہ نے ایک بڑی اہم بات کیا انہوں نے کہا کہ انتخابات سے پہلے عمران خان جیل سے باہر ہوں گے کیونکہ خان کے بغیر انتخابات ممکن نہیں ہیں مزید انہوں نے کہا کہ سولہ اکٹوبر سے یہ اسلامباد کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ سولہ اکٹوبر سے آپ نے سائفر کیس میں عمران خان کی زمانت کا فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے جو ابھی تک آپ نے جاری نہیں کیا اور ایک لندن سے اشتیاری مجرم کو پیش ہوئے بغیر ریلیف دے رہے ہیں یعنی کہ آئے آئے بھی نہیں ہے تھم بھی نہیں لگا بائیومیٹرک بھی نہیں ہوئی اور نواز شیف کی زمانت ہو گئی ہے اور دوسری طرف سولہ اکٹوبر سے عمران خان کا جو زمانت کا فیصلہ ہے وہ محفوظ کیا ہوا ہے وہ ابھی تک جوہ جاری نہیں کیا مزید لطیف خوصہ نے کہا جو ملاقات عمران خان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور عمران خان کا اس بات پر کوئی ایمان ہے عمران خان نے کہا ہے کہ اگر یہ مجھے سارے پاکستان کی جیلے بھی پھرا دے تو میں نہ ٹوٹنے والا ہوں اور نہ بھاگنے والا ہوں میرا جینا مرنا یہی ہے نہ میں معافی مانگوں گا اور نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا یہ لطیف خوصہ کو کہا ہے آگے آجے ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اعتزاز حیثن نے ایک درخواست سپریم کورٹ کے اندر دائر کر دی ہے اور وہ درخواست یہ دائر کر دی ہے کہ ملک کے اندر صحافیوں سیاست دانوں اور بیوروکریٹس کو گمشدہ کیا جا رہا ہے یعنی کہ ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور بات میں پیش کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گیر قانونی طور پر شہریوں کو لا پتہ کرتے ہیں اور بعد میں منظر عام پر لائے جاتا ہے یہ درخواست دی ہے اور درخواست میں صحافی عمران ریاض خان کی گمشدگی کا حوالہ بھی دیا ہے سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری آزم خان کو لا پتہ کیا گیا وہ حوالہ بھی دیا ہے لا پتہ ہونے کے بعد آزم خان اچانک منظر عام پر آئے اور چیرمن پی ٹی اے کے خلاف گواہ بن گئے یہ بھی کہا ہے درخواست میں یہ بھی لکھایا کہ سابق سیکٹری پنجاب اسیمبلی لا پتہ ہوئے اور سابق وزیراعظم پرویز علاہی کے ساتھ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ شیخ کرشید عثمان ڈار صداقت عباسی اور فرق حبیب کو بھی جبری طور پر لا پتہ کیا گیا یہ درخواست انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر دائر کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ یعنی کہ جناب محترم عزت ماب جسٹس قاضی فائد عیسی صاحب اس کے اوپر سماعت کب کرتے ہیں اور کیا فیصلہ دیتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے